نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو نے سات ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ نمبر چار لاہور میں داخل کیا ہے وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کیسی بریت کس بات کا فیصلہ احتساب کے مشیر نے لیگی دعووں کا کچھا چھتھا کھول دیا کہتے ہیں مقدمہ پاکستان میں ہے تو لندن کے فیصلے سے شہباز شریف صرخ روک کیسے ہو گئے برطانوی عدالت کے فیصلے میں اوپوزیشن لیڈر کا نام نہیں منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ پاکستان کی عدالت سے آنا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کسی بھی مشکوک اکاؤنٹ کو فریز کر سکتی ہے فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ تحقیقات ختم ہو گئیں اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے شہباز شریف سو مچ سو لندن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے انسی اے نے لکھا کہ نہیں اب ہمیں کچھ ملا نہیں ہے آپ اکاؤنٹ فریز جو فریز ہے اس کو ختم کر دیں یہ ثبوت ہوتا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے انسی اے کے فیصلے میں احتساب کا بیانیاں دفن ہو گئے عالی کی راہنما شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں حکومتی وزراء بے بنیاد بیانات دے رہے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی خود معاملے کی انکوائری کر رہی تھی شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ ڈیکلیرڈ ہیں حکومت تین سال اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرتی رہی بلیک میل کر آتی ہیں مریم مورنگزیب کی پریس کانفرنس سے پہلے صحافی پھٹ پڑے لیگی ترجمان غص سے ہمیں آگئیں کیمرہ بند کرانے پر زور صحافی نون لیگ سیکٹیریٹ سے واک آؤٹ کر گئے خاکان کی میڈیا بریفنگ سے پہلے لیگی رہنماوں کا محتاط انداز سما کے مائک سے بچنے کا مشورہ جب تعمیرات ہو رہی ہوں تو ایس بی سی ایکشن کیوں نہیں لیتی افسران کی ملی بھگت کے بغیر غیر قانونی تعمیرات مکمن نہیں سندھ ہائی کورٹ کے ایف بی ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کیس میں ریمارک سپریم کورٹ نے نسلہ ٹار نظر سانی درخواستیں مسترد کر دی تحریر حکم جاری کر دیا فیصلے کے مطابق عدالتی حکم میں اور لاٹیز کے مفادات کا تحفظ بھی کیا گیا ہے ڈالر کا روپے کو ایک اور پاور پنچ تاریخ کی بلند ترین صدا پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ستر روپے کا ہو گیا حکومتی کوششیں اور دعوے سب بے سود چینی سے مہنگائی کی کڑباہت نکل نہ سکی ایک ہیلو چینی کے بھاؤ ایک سو دس روپے تک شہری یوٹیلٹی سٹور سے ملنے والی چینی سے ناخوش پندرہ ملکوں کے لیے ویزا آن آرائیول کی منظوری وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلہ ای وی ایم کا معاملہ اپوزیشن کے ساتھ حل کریں وزیراعظم کی ہدایت ادکار عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ عمر شریف کو ائر ایمبولنس کے ذریعے براستہ جرمنی امریکہ پہنچایا جائے گا ان کی اہلیہ بھی ائر ایمبولنس میں موجود مددہوں سے دعاوں کی اپیل شہر شہر ڈینگی کے وار ملک بھر میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی لاہور میں مزید ایک سو ساٹھ مریض ریپورٹ کیسز کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی اسپتالوں میں پینسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک بارہ سال اور زائد عمر کے بچوں کو بھی کرونا ویکسین لگے گی ان سی او سی نے فیصلہ کر دیا ویکسینیشن کے مصبت اثرات کرونا پھیلنے کی شراطین اشاریہ ایک ساتھ پیسٹ پر موجود ملک میں مزید اکتالیس مریض انتقال کر گئے بہرہ عرب میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ تیس ستمبر سے دوبارہ شدت اختیار کرے گا کراچی، ہیدر آباد، تھٹھا، بدین، لزبیلا اور تھرپارکر سمیت دیگر علاقوں میں توفانی بارشوں کی پیشگوئی سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لیے الیرٹ جاری جہلم جو کربلا میں بہتر کہ ہو چکا پیوند بے قصوں کے تنو سر کربلا کی جان نساروں کو سلام ملک پر نے شہدائی کربلا کا چیلم عقیدت و حکرام سے منایا جا رہا ہے شہر شہر کریا کریا نواسہ رسول کی قربانی کی یاد میں ماتمی جلوس اور مجالس اعزا لاہور میں حضرت داتا گنجے بخش کے عرص کا آخری روز زائرین قیامت جاری لنگر کا بھی احتمام سیکیروٹی کے سخت انتظامات موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور موبائل فان سرویس بند پیپلز پارٹی کے راہنما اور برطانیہ میں پاکستان کے سابق ہائی کمیشنر واجد شمس الحسن انتقال کر گئے بلاور گھٹو زرداری کا افسوس کا اظہار